بسم اللہ الرحمن الرحیم نوزہت المجالس میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا جانور پیدا فرمایا ہے جس کی خوراک سامپ ہیں جب وہ اپنے خوراک تلاش کرتے کرتے سامپ کے بل پر پہنچتا ہے تو وہ سامپ کو نکال کر کھا جاتا ہے جب سامپ کی ظاہر اس پر اثر کرتی ہے تو اس کے آنسوں بہن نکلتے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ درست ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے آنسوں کے ذریعے سے سامپ کی ظاہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور وہ آنسوں جم کر تریاک بن جاتے ہیں اسی طرح مدن کریم آقا علیہ السلام نے رشاد فرمائے کہ جو بندہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے روتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے کی وجہ سے اس کا ایک آنسوں گرتا ہے تو اس ایک آنسوں کے بدلے اللہ رب العزت اس کے لئے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرمائے آمین آمین بجاہن نبیشن